اسلام علیکم فرنڈ تو کیسے آپ ساتھ امید آپ ساتھ میں لیتے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ کی مطلب میں حاضر ہونے کا مکمل ہے تو آج جیسا کہ آپ کو بتائیے امرجنگ ایشیا کا سٹارٹ ہے پاکستان ورسی زنیا پیر بھی ہو چکا ہے لیکن پاکستان وہ بدقسمتی سے میچ آر گیا تھا بیڈ کپٹنسی کے یا بیڈ کوچنگ کے صرف اور صرف دو فاس پالنس میں کرائے گئے تھے جس کی وجہ سے میں پڑھا تھا اس کے ریزرٹس کو لے گئی نا بھی ایک شبری ہے کہ پاکستان کا میں چارج سر لنکا کے ساتھ تھا جو کہ پاکستان ساٹھ رن سے جیت چکے ہیں اور یہ ایک نوید ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ورسیز انڈیا امرجنگ ایشیا کپ میں ایک دفعہ پھر ہونے کے چانس واضحہ نظر آ رہے کیونکہ پاکستان ورسیز انڈیا اس طرح ہوگا کہ بغلہ دیش ورسیز انڈیا بھی میچ آ رہا ہے جس کے ریزرٹس کے نتیجے میں اگر انڈیا وہ میچ ہارتا ہے تو پاکستان ورسیز انڈیا ایک سمی فائنل ہوگا اگر فائنل میں انڈیا پہن جاتا ہے وہ میچ جیتے کے تو بغلہ دیش سے پاکستان کو جتنا پڑھے گا انڈیا کے ساتھ ریکلنے میں خوبصور پاکستان بغلہ دیش کو بھی سکور سے پاکستان نے انہیں رایا تو یہ میچ آج صبح دن آج صبح دس بجے شروع ہوا تھا پاکستان وقت کے مطابق ساڑھے دو بجے اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سائم ایوب اتنا اچھا کوئی کرنکتگی نہ دکھا سکے یا کہ اب بھی زیرہ رنس بے آؤٹ ہوگے یا اس میچ میں بھی صرف 22 رنس بنا سکے اور باز وہ اکتالیس کے لئے تھے تو اس کے ساتھ ہی مہر بن یوسف بہت ہی اچھا کھیلے ان کے ساتھ پارٹنرشپز لگائی آگیا شہزادہ فراہن بھی آئے وہ بھی اچھا نہیں کھل سکے لیکن مہر بن یوسف سکور کو بڑھاتے چلے گئے اور ایک نکابلشی کا ستاسی رنس کی نینگ زور بنے کھیلی ہیں تو جس کی وجہ سے سکور بہت ہی اچھا بڑھتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپز آگے بھی جن لگتے گئے ہیں ہم ہارسٹوں کے وکٹ کیپر بیٹس میں نے اور کیپٹنر بھی ہے اس کیونکہ انہوں نے ایک شاندار سے فیفٹی کیا اور سکور مزید آگے بڑھایا ہے ان کے ساتھ اچھا ساتھ دیا ہے بیشر خان نے اور انہوں کی بہت قسمتی رہی کہ وہ رن اوٹ ہوگی اور اپنی فیفٹی نام کمل کر سکے لیکن بہت ہی اچھا وہ بھی کھیل گیا ہے بیادیس رنس کی نینگ ساتھ 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 انہوں نے بہت اچھا دیا بچیس رنس کا تقریبہ اور آتے ہی بہت اچھا خیلے چار والوں میں دا سکور کا احسابہ کیا اچھا دکھوال میں تو ایسے مجموعی طور پر پاکستان کے سکور ہوں گے جی 322 تقریبہ اور انہیں چیز کرنے کے لیے دعوت دیں گے تو وہ جب آئے تو آگاز میں آماد پارٹ نے اچھی بانی کر بائی اور دکھٹ چٹکا دے ہوئے باکستان کو کمیابی دلائی ان کے صرف سے دو بچ میں بہت اچھا کہلیں ایک فرنانڈو جو کہ ستانوے رنس بنا کریں سکیان حکم کا شکار ہوگے افسوس کہ ان کی سنچری نہ ہو سکیں اس لنکا کے دور پار افسوس تو ایک اور ان کے تھے اچھی کی اپتہ نہیں کا نام کیا یار نام بھی عجیب صحیح ہے کوئی پڑھنے بھی نہیں ہو رہا تو وہ بھی ستانوے رنس بنا سکیں دوروں کی سنسریز ہوتے ہوتے رہے گئے انہیں بھی مشرقہ نہیں ہو کیا اور شاہد اقبال کا بہت ہی آؤٹسیڈنگ رہا میچ انہوں نے پانچ فکٹس لی ہی ہیں یہ انڈیا کے حلاف فرس کارڈ میں موجود نہیں تھے لیکن ان کی قدر اب انہیں یاد آئی ہے اور آج کے میٹ میں انہوں یہ کھیلیں اور پانچ فکٹس انہوں نے چٹکائی ہیں اور جس کے وجہ سے آسانی بھی پاکستان کو جتنے میں تو ایسے پاکستان ساٹھ رنس سے جیتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی پاکستان ورسی سرلنکا کی پاکستان ورسی سرلنکا ہے نیکس اب جو میچ ہو رہے ہیں پاکستان ورسی بنگا دیش اس کے ریزلٹ میں مطابق کر پتا جائے کہ اگر پاکستان کا نیکس میکس کپ ہے تو اس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گا یہ بھی اپ ڈیٹ میں دوں گا کہ نیکس میکس کابول کس کے ساتھ ہوں گے بہت جاندی یہ بھی ویڈیو آئی گی تو اس لیے اس چینوں کو صفیق کر دیں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ میں تھی رہیں اس ایک ساتھ مجھے اجازت دے لیے گا اللہ نکلہ موسیقا